سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وظیفہ ورلڈ چینل ہم آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں دیکھئے بہت سے ایسے وظیفے ہیں کہ اگر انسان کرنا چاہے تو وہ بیماری کی مشکل ہو جوب نہ لگنے کی مشکل ہو یا پسند کی شادی کی مشکل ہو وہ نہ ہو رہی ہو محبت کی مشکل ہو یا پھر گھر کے اندر کلیش وغیرہ ہوتا ہو یہ ساری چیزیں جتنی بھی دکتیں پرشانیاں ہیں ان ساری چیزوں کو ختم کیا جا سکتا ہے ایسی یقیناً ایسے وظیفے ہیں اور وہ وظیفے جو پیغمبر علیہ السلام نے ہمارے حضور نے ہمیں بتائے ہیں لیکن انسان صدق دل سے کرنا نہیں چاہتا اور تھوڑی بھروسی کی کمی آ جاتی ہے اس کو لگتا ہے کہ کیا ہو پائے گا میں اتنے پاپڑ بھیل رہا ہوں تو کچھ نہیں ہو رہا تو اس وظیفے سے کیا ہو جائے گا ایسا سوچنے کی وجہ سے نہیں ہو پاتا اور عمل انسان نہیں کرتا سب سے بڑی بات یہ ہے تو میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں کہ اس سے زیادہ پاورفل وظیفہ شاید کوئی نہیں آپ نے سنا ہوگا چاہے کیسے ہی پرشانی ہو کاروبار کی ہو گھر بار کی ہو دکان کی ہو خیت کلیان کی ہو فیکٹری کمپنی شوروم کی ہو محبت کی شادی کی ہو کچھ بھی ہو ٹھیک ہے یا بے اولادی کی ہو بے روزگاری کی ہو کوئی بھی دکت ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی پرشانی کے لیے صلاة الحاجت آپ پڑھیں خالص اسی کی نہیں اللہ تعالی مطلب حاجت کی نیت سے آپ پڑھیں اللہ تعالی کی ذات کو راضی کرنے کے لیے کہ میں فلا حاجت کی نیت سے ہی پڑھ رہا ہوں صلاة الحاجت اور اس کے بعد صلاة الحاجت جیسے عام نفل پڑھے آتے ہیں ایسی دو رکعت نفل پڑھیں صلاة الحاجت کی نیت سے نماز حاج حاجت بھی اس کو کہتے ہیں تو اور اس کے بعد آپ دعا کریں اپنی اس پرشانی کے لیے کوئی بھی ہو پرشانی انشاءاللہ والعزیز وہ پرشانی آپ کے ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالی آپ کی مرادوں کو پورا فرما دے گا امید ہے مجھے آپ کو یہ وظیفہ سمجھ میں آیا ہوگا اللہ عز و جل عمل کی توفیق دے اور اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے آمین اللہ حافظ